بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں گوھر بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدموں میں حاضر ہوں سب سے پہلے آپ سے درخواست یہ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیک آٹن کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک وی لاغ سب سے پہلے پہنچ سکے اچھا اب خبر یہ ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس وقت برے طریقے سے پھسی ہوئی ہے نا صرف یہ کہ ریجنل معاملہ جو ہیں وہ اس حد تک ہمارے گڑھڑ ہو چکے ہیں کہ پاکستان کی جو ناہل حکومت ہمارے یہاں پر موجود ہے عمران خان کی صورت میں وہ اس کی ناہلیاں ہیں مطلب محید عصف صاحب کا یہ کہنا کہ پاہ انسانوں کا علی نہیں کر دے آپ نے دیکھے یہ ہے جس طرح سے کہہ رہے ہیں اور پھر جو چائنہ ہے وہ آپ کو نو لفٹ کا بول لگا کے بیٹھ گیا آپ نے آسم سلیم باجوہ بدل لیا ہے وہ کہندہ ہے بدلو نہ بدلو سانو فرقی کوئی نہیں پیندہ وہ اس قسم کی چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں افغانستان میں طالبان بھڑتے چلے آ رہے ہیں یہاں پر طالبان کے ہمی اور مخالف جو بیٹھے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر یا ٹی وی چینلز کے اوپر یا ٹویٹر جیسے اور ویٹس اپ جیسے گروپز میں وہاں پر اپنی بیعث جاری ہے اور ریاست کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ ایسی کدے نالا ہم اسٹیبلشمنٹ جو ہیں اپنا طالبان کے ساتھ ہیں ہم اس طالبان کے خلاف ہیں ہم کس کے ساتھ ہیں ہمیں کیا کرنا ہے اس حوالے سے ہم لا تعلق ہو کے بیٹھے ہیں حکومبان نہ پوچھو تو وہ کہندہ جو جیتا ہوئی سکندر یعنی جو قابل میں کمت بنائے گا اس کے ساتھ ہمارا پورا ساتھ ہوگا تو جن نے بنائیے پائنے اوہ دے تو اسی خلاف ہو سارے اٹھٹ کے بیان دیں دے تو یہ اس قسم کی ایک بڑی کنفلکٹ قسم کی صورتحال ہے بڑی کنفیوز صورتحال ہے کیا اس کی صورتحال ہے یہ ریجنل میں میں آپ کو معاملات بتائیں ہیں علاقہ ہی جو ہے اب میں آتا ہوں انٹرنل معاملات کی طرف جو ہمارے پاکستان کے اندر مسائل چل رہے ہیں جس میں ظاہر ہے کہ پاکستان کی سیسی جمعتیں بہت بڑی سٹیک ہولڈر ہیں اس میں اگر آپ نوٹ کریں تو وہاں پر بھی اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا بڑی چاروں نہ چار ہو کر جو ہے نا اب عمران خان کو قبول کیے بیٹھی ہے ورنہ یہ عمران خان ان کو پسند اب کوئی نہیں رہا پہلے ایک چام تھا جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ کے کچھ لوگوں کو کہ نا اب عمران خان بڑا زبردست ہے اور بولتا بڑا اچھا ہے اور ساڑھا بندہ ہوئے گا اس ساڑھا بندہ جاڑا نہ پتہ نہیں کدہ بندہ نکلے ہے مطلب ہوتی سمجھ نہیں آرہی ہو کڑے پاسے جا رہے ہیں کی کر رہے ہیں کوئی اسٹینشن کا معاملہ آیا اس وقت جو خان صاحب نے کیا کہ اچھی خاصی ایک اور جان کے گلل نوٹیفکیشن کر دیا اس کو پہلے ڈلے کیا پھر گلل نوٹیفکیشن کر دیا پھر سپریم کورٹ پاکستان نے اس کا نوٹس لے لیا تو وہاں پر ایک نیا مسئلہ بن گیا یہ سارے کا سارا معاملہ جو ہوا تو اس وقت سے ایک اسٹیبلشمنٹ کے ذہن میں یہ چیز جو ہے نا بیٹھنا شروع ہو گئی کہ اے پاہی کدھنا لے اسی کنوں پھڑ لے آئے ہیں اس کے بعد ہی معاملہ یہ شروع ہوا وہی وہ وقت تھا میں آپ کو یاد دلا دوں جب نواز شریف انڈ کمپنی جو ہے ان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ نے بقاعدہ رابطہ کیا اور اس کے بعد ہی آپ کو یاد ہوگا کہ سب سے پہلے مسلم رنگ نواز نے ناصب پچگے دوڑ لاؤ گے وہ ایکسٹینشن کے معاملے کے اوپر خاجہ آصف صاحب نے بقیتہ اس کا اعلان کیا تھا تو یہ سارا معاملہ جو ہے وہ اس وقت شروع ہوا تھا تب سے لے کر اب تک اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اب پریشان ہے کہ اے پاہی نو مغروں کی میں لائی ہے اس کے لیے انہوں نے دو تین ٹرائی ہماری ہیں میں آپ کو ایک ایک ٹرائی بتانا شروع کرتا ہوں مثال کے طور پر انہوں نے کہا شباہ شریف سے کہا کہ چلی یارپا یہ نمنا تو آپ وزیراعظم بن گئے بلاول صاحب آپ کا ساتھ دیں گے بلاول اعلان بھی کر دیا بلکل ٹھیک ہے اگر انہوں سے ہین جائے گی تو ہم شباہ شریف صاحب کے ساتھ ہیں وہ جہاں چاہے ہمارے ووڈ استعمال کریں پنجاب میں بھی لیں کومیس ملیوں بھی لیں ہم تیار ہیں شباہ شریف صاحب نے تیاری شریف بھڑی اچکن اچکن سوائی تو پائینے کہتا کہ نہیں خبردار کار بیٹ چپ کر کوئی کوئی گفتگو نہیں کرنی مریم نواز شریف صاحبہ جو ہاں وہ باہر نکلتی ہیں اور پھر پریس کانفرسز کرتی ہیں اور پھر ایسی تانسوں قسم کی گفتگو شروع کرتی ہیں کہ سارے اندھے کرنا جو توہر نکلنے شروع ہی اندھے لہٰذا وہ کام ختم ہو جاتا ہے پھر دوسری کوشش انہوں نے شروع کی دوسری کوشش یہ کی اسٹیبلشمنٹ نے کہ جناب جو ہے اپنا اس کے اندر ویدن پارلیمنٹ چینج لائے جائے اور ویدن پارلیمنٹ چینج لائے جائے ویدن پی ٹی اے چینج لائے جائے یعنی پی ٹی کے اندر سے کوئی کریکٹر تیار کیا جائے جو عمران خان کے متبادل کے طور پر آئے اور پھر عمران خان کو ایک سائٹ پر کر دیا جائے اور ان کے اندر سے مسال کے طور پر شاہ مدکرشی کو پر جوال آیا کسے بندے نے کہا یہ شاہ مد بڑا ہے نا بڑا فیس ہے اور بڑا ساتھ ستھرہ سا ہے تو اس کو لگے آجائے تو شاہ مدکرشی صاحب خود بھی چاہتے تھے ظاہر ہے ان کو بڑا شوق تھا وہ تے ملعب سمجھتے ہیں نا کہ میں پیدا ہی ایس کر کے میں آیا کہ مول اگدہ وزیرہ حضرت بڑا ٹھیک ہے ان کا خیال ہے کہ وہ دلیب کمار سے زیادہ خوبصورت ہے اور عمران ہاں دے ویجی تھی کوئش نہیں بٹ اینیویز وہ صاحب جو ہیں انہوں نے کوشش کی لیکن اسٹیبلشمنٹ کو یہ محسوس ہوا کہ نہ صرف یہ کہ جو آہ عوام ہیں یعنی عوام کی جو عمران خان کے چاہنے والے ہیں وہ شاہ مدکرشی کو پسند نہیں کرتے بلکہ جو ایم این ایز ہیں جنہوں تو انہیں ووٹ لانے ہیں وہ بھی شاہ مدکرشی صاحب کو پسند نہیں کرتے اور ویدن پارلیمنٹ چینج لانے کی انہوں نے کوشش کی انہوں نے ویدن پارلیمنٹ چینج سے مراد یہ ہے کہ جو پی ٹی کے اندر سے کوئی کریکٹر ایسا تیار کیا جائے جو کہ عمران خان کے متبادل کے طور پر سامنے ہیں اور پھر اس کو عمران خان کو مقابلے پر اس کو اعتماد کا ووٹ دلوایا جائے اور اس پر پپس پارٹی یا کوئی اور جماعت جو ہے اس کو بھی ساتھ ملا دیا جائے اور اس طرح کر کے چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہو جائے نون لیکن گھڑے لان لائے پامل لائی رکھو اس وقت یہ ایک تجویز تھی اس کے لیے کوشش کی گئی اور شاہ مدکرشی صاحب کا انتخاب ہوا لیکن شاہ مدکرشی صاحب نے تیل ہے جو کوئی تیل لیں شاہ مدکرشی صاحب جو ہیں بڑی شوک شوک میں بڑی خوشی خوشی انہوں نے ایک دوئے پریس کافس اپنی طرح سے پرائم نیسٹر بن کے کرنے کی کوشش کی لیکن ان کی بیڈیو میں وٹے اس وقت پڑ گئے جس وقت ملتان کے اندر برا حال کر کے رکھ دیا پپس پارٹی نے ان کی جو ان کو روکنے کوشش کی گئی تھی بھی اس پارٹی کو آپ کو یاد ہوگا پی ڈی ایم کا ایک وہاں پر تھا جلسہ کرنا تھا انہوں نے تو وہاں پر گلانی سنز گلانی اینڈ سنز یعنی یوسف زہ گلانی اینڈ سنز نے بڑی بھرپور قسم کی تحریک چلا کر اب وہاں پر جلسہ کیا اور شاہ مدکرشی صاحب قبل کلٹین ڈبا اس وقت گول ہو گیا لیکن ایک بات اور بھی ہوئی وہ یہ ہوئی کہ عوام کے اندر ان کی تو حیر پذیرہی کیا ہونی ہے وہ تو بیچارے الیکشن ہار جاتے ہیں انہوں نے کیا پذیرہی ان کی ہونی ہیں لیکن جو پارلیمنٹیرینز تھے یعنی جو طریقہ انصاف کے پارلیمنٹیرینز تھے جو اتحادی بھی تھے وہ بھی شاہ مدکرشی کو پسند نہیں کرتے تھے لہذا یہ آپشن بھی اسٹیبلشمنٹ کا جو ہے وہ نہیں چال سکا اچھا پھر اب تیسرا کیا آپشن رہ جاتا ہے پیپلز پارٹی پیپلز پارٹی کو اقتدار کی ڈیل کرنا ان کے ساتھ ان کو اقتدار میں لے کے آنا یہ سب سے اخیر لا آپشن ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے کبھی بھی اس لیے کہ پیپلز پارٹی جب بھی کبھی اقتدار میں آئی ہے تو وہ مجبوری کے حالت میں انہوں نے اقتدار دیا گیا ادھر وائز وہ پیپلز پارٹی کو اقتدار نہیں دیا جاتا کیونکہ کوشش کی جاتی ہے کہ ان کو دوری ڈکھا جائے اگرچہ آسف زرداری صاحب جو ہیں انہوں نے پیپلز پارٹی کو بہت تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے اور پرو اسٹیبلشمنٹ انہوں نے اپنا رول پلے کرتے رہے ہیں لیکن اس کے باوجود اعتبار نہیں کرتی اسٹیبلشمنٹ پیپلز پارٹی کے اوپر کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ان کی گتھی میں ہے یہ بات ایک کتے نہ کتے سانو ڈانگ مارنگے اس لیے وہ ان پر اعتماد نہیں کرتے اب یہ جو معاملہ ہوا تو پھر پیپلز پارٹی کو پنجاب کے اندر ہو دے حالاتی کوئی نہیں بچاری دے چھے سٹا قومی سملی دیا تے چھے سٹا پنجاب سملی دیا ساتھ نہیں ہو قومی دیا ساتھی پنجاب اس یہ ان کی صورتحالت ان کے ساتھ کس طرح سے ملائے جا سکتا ہے ان کے ساتھ کیسے ڈیل کی جا سکتی ہے وہ تو پھر وہی صورتحال ہو نا کہ اگل الیکشن ہوگا تو پھر پیپلز پارٹی کو بھارا جائے اور اس کے لیے پھر جو ایک پلان بی ہے وہ جو چلتا جا رہا ہے وہ اپنی جگہ پر ہے کہ ترین گروپ کو ساتھ ملائے جائے گا ادھر سے کاف لگ جوڑی جائے گی وہ تو لمحی کھیڑے نا یہ تو فوری طور پر جان چھوانے کا جو پلان تھا وہ یہ تھا اب پیپلز پارٹی ظاہر ہے اس پر پورا نہیں اترتی نواز شریف مندن کی کوشش کرتے ہیں مثال کے طور پر یہ جو انٹرویو انہوں نے منیج کر کے دیا تھا میں کنفرم کہہ رہا ہوں گا بلکل منیج کر کے انٹرویو دیتا ورنہ سلیم صحافیور کا جو صحافی ہے نا وہ اتنا آرام نہ بیٹھ کے انٹرویو نہیں کرتا اب ان کے جتنے ماضی کے انٹرویوز ہیں آپ نکال کے دیکھ لیں پتا چل جاتا ہے کہ وہ فرمائشی انٹرویو تھا اور کیونکہ جیو کو پر چلا تو جیو ویسی نون لیگ کا جو کہتے ہیں کہ کاردی میں چھلی لہٰذا وہ اس کے اوپر پورا منیج ہو کے انٹرویو ہوا تھا شباہ شریف صاحب کا کہنا یہ ہے کہ جناب ماضی کو دفن کریں اور پائے نگے وجو ٹھیک ہے مٹی پاؤ دے آگے جاؤ یہ کام وہ چاہتے ہیں کہ کیا جائے اور اس کے لیے ان کا خیال یہ ہے کہ اگر یہ نہ کیا گیا تو عوام بڑے برے حال میں ہیں اور ہمارے ملک کا بڑا برا حال ہو جائے گا ریجنل معاملات بڑے خراب ہیں انٹرنیشنل پاکستان کا اسٹینڈ نہیں کر رہا تو ہمارے حالات بڑے گڑ بڑ ہو جائیں گے لہٰذا ہمیں ماضی کو بھلا کے آگے جانا چاہیے تو ماضی کس کے ساتھ بلانا ہے ماضی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی بلانا ہے نواز شیف نو جیل اچکن نے پایا اسی عمران خانے تھے نہیں سی پایا اس وقت تو عمران حکومت میں ہی نہیں تھا حکومت میں کون تھے اس وقت حکومت میں وہ لوگ تھے جو بابا رحمتہ تھا بابا رحمتہ کس کا بندہ تھا جسے آصف سید کھوسا تھے وہ کس کے بندے تھے یہ جو شیخ صاحب گئے ہیں وہ برادشیٹ والے وہ جنہوں نے اپنے یعنی اندازہ لگا یار کیسی حاصلی گلہ نے برادشیٹ وہ کیس ہے جس میں جو ملزم ہیں وہی تحقیقاتی کمیشن کا دیا کر اکنی چیرمن کمال ہو گیا یعنی اپنے خلاف خود ہی تحقیقات کر گے اب ہی اپنے آپ نے بری بری کر کے کار جا کے بے گیا اور اس کے نام کے طور پر اس کو شوکت خانم کیا جب بورڈ آف ڈریکٹر اس میں بھی رکھ لیا گیا یہ شیخ صاحب ہے میرے نظرین سے نام ہی نکل گیا ہے نام یاد کر کے کرنا بھی کیا ہے اس نے کڑا کو پاکستان در فیدہ کیتا ہے بہرحال وہ یہ کیانوں نے اب وہ لوگ تھے جو کہ عمران نوازشری کو سزا دینے والے تھے اس کے بعد جا جرشد ملک کی جو ویڈیو آئی اس میں اب جو نام میں بھی نہیں لے سکتا وہ بھی نون لیگ نے خود بھی جو ابھی تک وہ نام جو ہیں وہ نہیں بتائے وہ آج رنہ سنا اللہ صاحب بتا رہے تھے باب رحمتے کا نام کے جناب اس نے مجھے عرشد ملک کے مطابق اس نے کہا تھا کہ اس کو چودہ سال سا دے دو لیکن جو اصل نام ہے نا وہ رنہ سنا بھی نہیں بتا پا رہے تھے پھر میں نوکی لوڑے ہیں جی میں ہی خاندر جاؤں ایڈی گرمیچ تو وہ اصل جو نام ہیں وہ کچھ اور ہیں تو لہٰذا یہ جو ماضی دفن کرنے والی شباہ شریف صاحب بانت کرتے ہیں یا آہ مٹی پاوت ہوگے جاؤ والی گل کرتے ہیں تو وہ کس کے ساتھ کرنی وہ عمران خان کے ساتھ تو نہیں کرنی عمران خاندر جمعہ جمعہ آٹھ دن دی پیدا بار تین سال اس کو بھی پورے نہیں ہوئے اقتدار میں آئے ہوئے اٹھارہ طریقوں کے اٹھارہ اگست کو جا کے تین سال پورے ہوں گے بہرحال یہ سارے معاملات جو ہیں نا یہ چلتے چلے جا رہے ہیں نواز شریف صاحب کا بیانی ہے اب میں آپ کے سامنے رکھیں دو حرفی گالے پا جی وہ کہتا ہے جو آئین میں لکھا ہے نا اس کے مطابق چلیں تو میری کسی سے کوئی لڑائی نہیں آئین میں لکھا اس پر عمل کریں اچھا اب وہ عمل کیا کریں اس پر یہ بڑا واضح لکھا کہ جناب جو ووٹ کی سینٹٹی ہے وہ برقرار رہے گی جس نے الیکشن چوری کیا اس کے خلاف غداری کا مقدمہ درج ہوگا اور نواز شریف میں لکھتے ہیں میں کیوں لکھا ٹھیک ہے آپ جانتے ہیں وہ کہتا ہے یہ دوزار اٹھارہ کلیکشن جنہوں نے چوری کیا اور عمران خان کو سیلیکٹ کرے گا آگے ہمارے سر پر بٹھا دیا ساتھ ہی وہ کہتے کہ بابا رحمتے بھی مینیج تھا آصف سعید خوصہ بھی مینیج تھا سارے ارشد جاج کی ویڈیو جو ہے ارشد ملک کی وہ بھی منظر عام پر ہے تو مجھے سزائی غلط دی گئی تو جنہوں نے یہ کیا ان کے خلاف کار بھی کی جائے اب وہ یہ باتیں اسٹیبلشمنٹ کیسے مان سکتی اسٹیبلشمنٹ یہ مجودہ رجیم کی اسٹیبلشمنٹ تو نہیں مان سکتی یہ بات ہے اس لیے کہ جنواز شریف دی گئی لمنوں تے پھر آپ نہیں رہنے پائیں نا ٹھیک ہے نا پھر تو آپ ہی اندر جانا پڑے گا نواز شریف دنکبر براہ راس الزام لگا چکے ہیں لہٰذا اب اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ چاروں چار عمران خان کے ساتھ ایک کام چلانے پر مجبور ہے فیلحال ورنہ دنوں عمران خان دنال کوئی نہیں آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ موید یوسف صاحب جو عمران خان کے بڑی ہیں عمران خان صاحب نے ان کو اس وقت چوز کیا جب وہ گئے تھے امریکہ ٹرمپ کے ٹرمپ نے ان کو بلایا تھا تب وہ وہاں پر گئے تھے اور وہاں پر جو ایک انسٹیٹوٹ آف پیس ہے جس میں یہ کام کرتے تھے موید یوسف صاحب تو وہاں پر وہ ملہب وہ جو یہ جو انسٹیٹوٹ آف پیس ہے یہ کوئی پرائیوٹ نہیں ہے یہ سرکاری امریکن ایک ادارہ ہے جو کانگرس کو تجاویز دیتا ہے ان علاقوں کے حوالے سے ان ممالک کے حوالے سے جہاں پر کانفلٹ کی صورتحال ہے یعنی جہاں پر تنازات چل رہے ہیں جس میں ظاہر ہے ہمارا خطہ سب سے زیادہ مشہور و مروف ہے چالیس سال تو جنگل لگی پہ یہ جو ہے اپنا افغانستان علی ہوئی نموگتی بھی ستر سال تو کشمیر علی چل دی بھی لہذا ہم سب سے زیادہ فور فرنٹ پہ ہیں تو وہاں پر موید یوسف صاحب جو کہ خود امریکن نیشنل ہیں وہاں پر ایز پتہ نہیں ڈریکٹر کام کر رہے تھے تو وہاں پر یہ عمران خان صاحب کو انہوں نے دیا ڈینر ہوسٹ کیا ان کو اور یہ بھی تریش میں پہلی بار ہوا کہ کوئی پاکستانی وزیر اعظم یا ہیڈ آف گورنمنٹ یا ہیڈ آف سٹیٹ وہاں پر گیا ہو امریکن پریزیڈنٹ کی دعوت کے اوپر تو ان کو جو ہوسٹ کرے وہ انسٹیٹوٹ آف پیس کرے اور وہ بھی پرائیوٹلی کرے یعنی موید یوسف صاحب پرائیوٹلی کرتے اس میں ٹرمپ کے تظامیہ نے کوئی پیسہ نہیں خرچ کیا تھا بٹ اینیویز وہاں پر وہ گئے اور وہاں پر ان کو یہ بھاگے اپنا موید یوسف صاحب اور عمران خانہ کو بتا ہے وہاں سے اٹھا کے لائے اور یہاں پر نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر لگا دیا اب اس کی کارکردگی پائی کی یہ ہے کہ وہ جب وہاں سے چڑیں کھا کے نکلایا نا اپنے کاؤنٹر پارٹ سے یعنی امریکن نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر سے بیس منٹ کی ملاقات ہوئی ہے حالانکہ تیس منٹ تیہ تھے وی منٹ امریکن نہیں بولے نے یہ پائی سب صرف نوٹس ہی لیتے رہے اور یسر یسر کر کے باہر آگئے تو پھر انہوں نے یہ انٹریو دیا دیا فنانشل ٹائمز کو کہ جناب سا انتقال بھی نہیں کر دے ٹھیک ہے تو یہ پھر اس کے بعد یہ بھی ایک امران حان کے اس میں نیگٹیو پوائنٹس میں ایک پوائنٹ شامل کیا گیا ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہ یار تو پاکستان وہ احنات حلیل آتا پڑھ کے تھے انہوں فون کال سون کے کی یہ مطلب تھے انہوں مریکی صدر نہیں فون کال رہا دیتے ہیں انہوں کو روٹی ہے زمنی ہوں دی اس طرح کی جو ہے نا صورتہ ال بنی نہیں ہے لیکن اس وقت اسٹیبلشمنٹ بہت برے طرقے سے فسی ہوئی ہے اور وہ اسے سمجھ نہیں آ رہی کیسی کی کریے لیکن اسٹیبلشمنٹ سے زیادہ جو فسے ہوئے ہیں نا وہ آپ اور میں فسے ہوئے ہیں وہ عوام فسی ہوئے ہیں وہ سٹوڈنٹ فسے ہوئے ہیں وہ مزدور فسا ہوئے ہیں وہ ہر وہ والد اور والدہ فسی ہوئے ہیں جو سفید پوش طبقے سے تعلق رکھتے ہیں جنہوں نے گھر میں جا کے اپنے بچوں کو روٹی کھلانی ہے جنہوں نے بچوں کی فیسے دینی ہیں جنہوں نے بچوں کو کی بیماریاں دیکھنی ہیں جنہوں نے اپنیاں بیماریاں دیکھنی ہیں جنہوں نے قرائے دینے ہیں جنہوں نے بجلی دے بل دینے ہیں یعنی میں نینٹی پرسنٹ اس طبقے کی بات کر رہا ہوں جو پاکستان کا نینٹی پرسنٹ ہے میں تین پرسنٹ جو ظاہر ہے کہ بہت امیر ہیں ان کی بات نہیں کر رہا وہ پاپا جون پیزا ٹیول ہے ان کی بات نہیں کر رہا میں ان کی بات کر رہا ہوں جو کہ آپ اور میں جس طبقے سے تعلق کرتے ہیں یہ بہت زیادہ فسے ہوئے ہیں ابھی کل چھالیس روپے فی لٹر کوکنگ آئل کی قیمت بڑی ہے اور میں آپ کو ابھی سے وان کر رہا ہوں کہ یہ اگست کے مہینے میں یا سبتمبر کے پہلے ویگ تک پیٹرول کی قیمت ایک سو تیس روپے پر لٹر ہونا ہے یہ باقاعدہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاعدہ کیا ہوا ہے اس حکومت نے کہ اسی ایک سو تیت کر لے کے جمع گئے اور اس کے بعد پھر نیا معاعدہ جو ہونا ہے وہ ابھی سے پروپوزل جا چکی گیا کہ ایک ڈالر کا ایک لٹر ہم پاکستان میں بیچیں گے اور اس طرح ہم آپ کا کردہ واپس کریں گے تو یہ سارے معاملات یوں ختم ہو سکتے ہیں وہ کیا نواز شریف کی نکی جی ہاں بس اور عمران ہن گیا اور اس کے بعد شباہ شریف کی حکومت یا پی بس پارٹی اور شباہ شریف کی حکومت اور پھر نتیجہ کے نکلے گا کہ آپ حالات بہتر ہونا شروع ہو جائے گے جو سرمایہ دار ہے اس کا اعتماد بحال ہے ان دو پارٹی کے اوپر ہے سب سے زیادہ نون لکھ کے اوپر ہے اس کے بعد پی بس پارٹی کے اوپر ہے عمران ہن پر تو سرمایہ دار اعتماد جی نہیں کرتا اس کے اوپر تو دیاری دار اعتماد کرتا ہے اس کے اوپر تو وہ اعتماد کرتا ہے جیڑا دال آنان دا ہے مثال کے طور پر اس نے دو عرب کی واردات کرنی ہے دینی ہے وہ سلکا سلائی مشین والی کو ہیں جی وہ ان پہے پھڑانے ہیں تو ایتھے عدویات دے سکینڈل ہے جو نے پائن سو عرب کما کے نکل جانا یہ چینی کا سکینڈل آٹے کا سکینڈل یہ پٹرول کے سکینڈل یعنی یہ سارے سکینڈل میں جنہوں نے پیسے کمائے ہیں وہ نکل نکل گئے ہیں ان کو اب کوئی نہیں لا سکتا پاکستان کے اندر تو یہ اگر عمران نواز شریف صاحب ایک نکی جی ہاں کر دیں تو یہ پائیس کروڑ عوام جو ہے وہ سکون میں آ سکتی اور آپ کی اور میری زندگیوں میں ایک کیا کہتے ہیں سکھ کا سانس آ سکتا ہے لیکن میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ پائن آئینی چی لے آجے اتعمل کرو اچھا یہ بات ان کی اصولی طور پر ٹھیک ہے اس سے آپ اختلاف نہیں کر سکتے لیکن زمینی حقائق اس سے مختلف ہیں زمینی حقائق یہ ہیں کہ پہلے لی آئین اہی سی میاں صاحب جسے لے توسی آئیس ہو اقتدار ایس نوے اچوی جو ستانوے اچوی ٹھیک ہے تو اودو کو آئین مختلف نہیں سی گیا اینجیدہ ہی آئین سی اہی چیزیں لے ہی ہیں آسان مگر تب رولے بھی پہے اسکر خان کیس بھی چلا وہاں پر سپریم کورٹ میں چیزیں ثابت بھی بھی کس ہے نوکوش نہیں ہویا تسی فیر بھی وزیرا صاحب بھنگے سو تیرہ دے بچ ٹھیک ہے تو تھوڑا سا میرا خیال ہے کہ چیزوں کو سمجھ داری کے ساتھ پلے کریں تو پاکستان کے عوام کو سکھ کا سانس آ سکتا ہے لیکن چونکہ نواز شریف صاحب اڑے ہوئے ہیں اس لیے ابھی تک جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ گزارہ کریں اور آپ اور میں اس مہنگائی بروزگاری بجلی اور لوڈ شیڈنگ اور ہر قسم کی لوڈ شیڈنگ ٹھیک ہے ایمون ساوان دی لوڈ شیڈنگ ہوئی پہی آپ جا کے دیکھیں آکسیجن نہیں ملنے لوگوں کو آسپٹلز کے اندر یہ حالات ہیں تو اس سارے معاملے کے اوپر پھر تھینکیو نواز شریفی کہنا کنتا ہے میرا خیال اس کے علاوہ تو کچھ نہیں کہا جا سکتا پھر وقت کتنا ملتے ہیں گلی بھی لاب